میاں نواز شریف اسلامباد ہائی کوٹ کے سامنے سرنڈر الازیزیہ ریفرنس اور ایوڈ فیلڈ ریفرنس میں حفاظتی زمانت میں 26 اکتوبر تک توسی عدالت کا نیب کو ناوٹس جسٹس میاں گرحسن اور انگزیب نے استفسار کیا حفاظتی زمانت پر نیب کا کیا موقف ہے کیا آپ نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں پروسیکیٹر جنرل نیب نے کہا کہ نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے حفاظتی زمانت میں توسی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں جسٹس میاں گرحسن اور انگزیب نے کہا کیا یہ وہی نیب ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دے اپیلوں کی بحالی روٹین کا معاملہ نہیں آپ نے مطمئن کرنا ہے کہ عدالت سے غیر حاضر کیوں رہے نواز شریف جسٹیفائے کرے کیوں اشتہاری ہوئے جب دیکلریشن اس قسم کا دیا جائے تو کیا وہ پھر کہہ سکتا ہے کہ اپیلے بحال کرے وکیل آزم نظیر تارڑ کی حفاظتی زمانت میں توسی کی استعدا دلائل دیئے کہ نواز شریف جانبوچ کر غیر حاضر نہیں رہے عدالت کی اجازت سے بیرون مل گئے جسٹس نیاگل حسن اور انگزیب نے نیب کو کہا آپ کو یہ حتمی پوزیشن نہیں یہ آپ کے ادارے کے لیے بہت برا ہے ہمیں آئندہ سباتر اپنی کلیر پوزیشن بتائیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اگر مخالفت نہیں کرنی تو نیب ریفرنسز واپس ہی کیوں نہیں لے لیتا توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کی زمانت منظور دائمی وارنٹ اور استحاری سٹیٹس ختم اسلام آباد کی احتساب عدالت کا نواز شریف کو دس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم عدالت نے نواز شریف کو حاضری لگا کر عدالت جانے اس کی اجازت دے دی توشہ خانہ کیس کی سمات بیس نومبر تک ملتوی آئندہ سمات پر نکول تقسیم کی جائیں گی جائدات زبطگی کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری بیس نومبر کو دلائل طلب عدالت کے تحریری فیصلے میں کہا گیا نیب کو نواز شریف کی گرفتاری درکار نہیں وارنٹ کا مقصد عدالت حاضری تھا جو مکمل ہو گیا وکیل صفائی کے مطابق نواز شریف بیمار ہیں ہر سمات پر عدالت پیش نہیں ہو سکتے رانہ محمد عرفان کو نواز شریف کی جانب سے زمانتی مقرر کیا گیا نواز شریف کو بڑا ریلیف مل گیا پنجاب حکومت نے الازیزیا ریفرنس میں سزا موطل کر دی نواز شریف نے پنجاب حکومت سے سزا موطلی کی درخواست کی تھی خابینہ نے لیگل ایڈوائز کے تحت فیصلہ کیا 2019 میں لندن روانگی سے قبل بھی سیکشن 401 کے تحت ہی سزا موطل کی گئی تھی نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ الازیزیا ریفرنس میں سزا موطل نہیں کی کیس عدالت کو ریفر کیا ہے مزار دور میں نواز شریف کی درخواست کو سنے بغیر مفترت کر دیا گیا تھا اب فیصلہ عدالت میں کرنا ہے کہ زمانت ہوگی کہ نہیں الیکشن جلد ہوتے دیکھ رہا ہوں فلسطین کی آزادی کی جنگ کو دہشت گردی سے جوڑنا نادانی ہے اسرائیل کی خود غرضی اور تنگ نجری کے تحت جبر ہو رہا ہے غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلاء انسانیت کے خلاف جرائم کا عقاس ہے شہریوں کا تحفظ اور وعدل اقوامی قوانین کے پاسداری کی جائے غزہ کے لیے انسانی ہمدردی میں راہداری کھولی جائے عامی چیف جنرل آسمونیر کے فلسطینی صفیر احمد جواد سے گفتگو کہا غزہ میں تشدد کی نئی لہر انسانی حقوق کی جاری خلاف فرزیوں اور مسجد اقصہ کی بے حرمتی کا تسلسل ہے عالمی برادری اور اسٹرائیلی فوج کو جاری و ظالم کی حوصلہ عبضائی سے باز رکھنے کے لیے متحرک ہو عامی چیف کا اسٹرائیلی فوج کے جانب سے معصوم شہریوں کے بے درے قتل پر اظہار تشکیش کس شکس نے سپریم کورٹ کے سادہ مائے کے الیکشن کرانے کے حکم کی خلاف فرزی کی فیصلہ دینے والے بینچ کا آرڈر آف تی کورٹ کہاں ہیں آرڈر وہ ہوتا ہے جس پر سب ججز کے دستخط ہو چیف جسٹس قاضی پھائی زیسا کے الیکشن کیس کی سمات کے دوران ریمارکس پاروک ایش نائک نے دلائل دیئے کہ چادہ مائے کے الیکشن کا فیصلہ دینے والا آرڈر آف تی کورٹ موجود ہی نہیں نوے روز کی آئینی مدد کی عدالت نے بھی خلاف فرزی کی عدالت نے چادہ مائے کا آرڈر دیا وہ نوے روز سے باہر تھا چیف جسٹس نے کہا یہی تو سمجھ نہیں آرہا کہ انتخابات کرانے کا آرڈر کیا تھا یہ وہی کیس ہے جہاں بہت سے ججز نے اپنا آرڈر لکھا اکیس میں آئینی ترمیم کیس کے فیصلے میں اختلاف تھا دستخط سب ججز نے کیے سپریم کورٹ سیاسی مفاہمتی کا ادارہ نہیں ہے چیف جسٹس نے نگران حکومت پر بھی سوالات اٹھا دیئے ریمارکس دیئے کہ صاف شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کو کرانے ہیں تو نگران حکومت کیوں بنائی جاتی ہے ملک بھر میں الیکشن ایک روز کرانے سے مطالق درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کردے کریں میاں صاحب نے مفاہمت کی بات کی ہے کیا پی ٹی آئی سے بھی بات ہوگی کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے سب کے لیے صحافی کا شہباز شریف سے سوال سابق قضیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف نے جو کہا اس پر وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہی تو ہے ہم قانون کے احترام میں عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں مریم نواز نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا اب تک کہ بدترین ظلم و ستم کے باوجود پارٹی نواز شریف کے ساتھ پہلے سے زیادہ متحد ہے یہ ایک ایسی فتح ہے یہ اپنے بھائی سے پہلے ساب لے جتنی اس نے مہنگائی کی ہے جتنی لوگوں کے ساتھ زیادتی اتنی ہوئی ہے کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں ان کے نینسل منڈیلا کے اوپر آنے کے اور خاص طور پہ جو بجلی کا ریٹ ہے پھر گیس کا ریٹ ہے رکوٹ پھر لوگوں کی جابز جاتی رہی ہیں پینشن کے ایشو ہیں اور ٹیچروں کو کبھی نہیں جو میں نے رہتے ہیں دید ہی نا ٹیچروں کو مارنا شروع کر دیا تو یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں یہ نیلسن منڈیلا آئے ہیں سب سے پہلے اپنے بھائی سے حساب لیں ان کے دور میں بے تہاشا مہنگائی بڑی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں کہ وہ خودکشیوں پر مجبور ہیں پرویز الہی کی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کہا لوگ گیس اور بجلی کے بل ادا کرنے سے کاثر ہیں نوکریاں ختم ہو گئیں اساتذہ کو بھی انہوں نے مارنا شروع کر دیا یہ جو کچھ کر رہے ہیں لوگ الیکشن میں ان سے حساب لیں گے ادھر تھانا سی ٹی ڈی میں درج مقدمے کی سمات ڈیوٹی جج نے پرویز الہی پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر دی ہے 21 نومبر کو چالان کی نکول فراہم کرنے کے بعد فرد جرم کی تاریخ مقرر ہوگی سیاست کرو کسی کی مدد سے نہ آؤ ملک بچاؤ کسی کے ہاتھ میں نہ آؤ پیپلز فارڈی کے رہنما خرشید شاہ کے نواز شریف کو مشورے بولے اگر نواز شریف میں بھی چرمن پی ٹی آئی والا کردار ادا کیا تو تاریخ بن کر رہ جائیں گے نواز شریف غلط راستے سے آئے تو پھر گو نواز گو کے نعرے لگیں گے مزید کہا ابھی تک لادلے اور انوکھے میاں صاحب ہی نظر آتے ہیں الیکشن نواز شریف کے لیے روکا گیا اب انہیں اعلان کر دینا چاہیے کہ میں آ گیا ہوں اب الیکشن ہوں گے سائفر کے اس میں شیمن پی ٹی آئی کے جیل ٹائل روکنے کے استعداء مسترد جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیئے کہ ہو سکتا ہے اعتراضات ختم ہونے پر جب فائل مارکنگ کے لیے چیف جسٹس کے پاس جائیں تو نیا بینچ تشکیل دے دیا جائے ابھی ہم آپ کو کوئی عبوری ریلیف نہیں دے سکتے یہ درخواست قابل سمات ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی بات میں ہوگا سلمان اکرم راجہ نے موقع پر اختیار کیا کہ کہا گیا ملزم کی سیکیروٹی کے لیے جیل ٹائل کیا جا رہا ہے ملزم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا نہ ملزم نے کہا کہ سیکیروٹی خدشات کی بنیاد پر جیل ٹائل کیا جائے عدالت ریمارکس دیئے کہ کسی شخص کے لیے رولز کے خلاف فرضی نہیں کر سکتے درخواست پر ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات ختم کر دیئے گا توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیرمن پی ٹائی کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل نہ ہوا سیکیورٹی خدشات کے باعث چیرمن کو پیش نہ کیا گیا وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن میں رپورٹ جمع کرا دی ہے الیکشن کمیشن کو وڈیالہ جیل میں جا کر سمات کرنے کی تجویز الیکشن کمیشن ارکان نے ریمارکس دیئے کہ وزارت داخلہ اگر ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو الیکشن کیسے کرائیں گے وزارت داخلہ ہمیں کیسے حکم دے سکتی ہے الیکشن کمیشن نے سیکیورٹری داخلہ کو طلب کر لیا سمات تیرہ نویمبر تک ملتوی اسد عمر اور فواد جہدری سے متعلق سمات بھی تیرہ نویمبر کو کی جائے گی تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا اندلیب عباس، سادیا سحیل اور سمیرہ بخاری اس تحقام پاکستان پارٹی میں شامل جہانگیر ترین سے ملاقات کے بعد شمولیت کا اعلان ملاقات کے دوران آن چہدری کی بھی شرکت اندلیب عباس کہتی ہیں پارٹی کاؤس سے بڑی نہیں ہوتی ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ مقصد کیا ہے ہم مضبوط اور مستحقم پاکستان بنائیں گے ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا سادیا سحیل رانا کا کہنا تھا کہ ہماری پہلی ترجی ملک کا مفاد ہے پر دوسر شکوان نے کہا کہ اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں مزید اضافہ ہوگا کرپشن کیا قابل رازی نامہ جرم ہے نیب اگر کہے سب ملزمان کو چھوڑ دیں تو کیا چھوڑ دیں گے انصاف کا جنازہ نکل گیا پورا پاکستان عدالتی نظام دیکھ رہا ہے تحریک انصاف کے وکیل شیب شاہین کی نیوز کانفرنس بولے حکومت کس نے کرنی ہے عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے الیکشن کمیشن نواز شریف کو سلیوٹ کرنے والے پولیس آفیسرز کو تبدیل کرے ترجمان پہریک انصاف نے سزائی آفتہ مجرم کی زمانت نظام انصاف کا قتل قرار دے دیا کہتے ہیں نظام انصاف کو جاتی عمرہ کے خزاکوں کی لونڈی بنا دیا گیا جو ٹبر دولت کی رسیدے نہ دے سکا نیب اور عدالتوں کو اس کے قدموں میں ڈال دیا گیا ٹورو کو این ار او دینے پر شرمن پی ٹی آئی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیول نہ ملنے پر پی آئی کی پروازیں ری شیڈیول بحدود فضائی آپریشن کے تناظر میں اب مجموعی طور پر پچاس پروازیں آپریٹ ہوں گی ستائیس بندل اقوامی اور تئیس اندرون ملک کے لیے پروازیں چلائے جائیں گی پی آئی ای انتظامیت کہنا ہے کہ پہلے تریپن بندل اقوامی اور ستائیس ملکی پروازوں کا شیڈیول ترطیب دیا گیا تھا ادھر پی آئی نے پی ایس اے کو آج مزید دس کروڑوپے اندھن کے لیے ادا کر دیا